سماجی روئیوں تو یہ ضروری ہے کہ جہاں ہمیں دوسرے روئیے سیکھنے چاہیے پوزیٹیو جو ہماری شخصیت میں نکھار پیدا کریں اور ہماری شخصیت کو زیادہ معزز جو ہے وہ سوسائٹی میں انٹرڈوز کروائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ موبائل فون کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ مینرز اور آداب ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کو کتنی بار فون کرنا چاہیے کتنی بار سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک بار میرے کارل اٹین نہیں کی تو ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کانٹی نیوسلی پھر دوبارہ کارل کرتے ہیں تیسری بار کرتے ہیں چوتھی بار کرتے ہیں بار بار کارل کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم شریعت بار سے بھی دیکھیں یا سماجیت بار سے بھی دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں ملنے کے لیے جاتے ہیں مسال کے طور پر تو کیا ہم اس کو ایک دفعہ جب بیل کرتے ہیں یا دو دفعہ کریں گے تین دفعہ زیادہ زیادہ کریں گے تو اس کے بعد اگر نہیں آیا تو پھر دیفنیٹلی ہم وہاں سے واپس مڑ جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کسی کے دروازے پر کس سے ملنے جائیں دروازے پر تین بار دستک دیں اگر وہ باہر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر آپ واپس مڑ جائیں تو جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں اور وہ فون جو ہے کئی بیل جاتی ہیں دس سے بارہ پندرہ بیل جاتی ہیں یعنی کہ تین بار دستک سے کہیں زیادہ ہمارا ایک دفعہ کا فون کرنا افیکٹیو ہے تو جب وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا تو ہمیں پھر دوبارہ اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پیغام تو اس تک پہنچی چکا ہے اسے پتا تو چل چکا ہے کہ بھئی مجھے فلاں بندے نے کال کی ہے جب وہ آپ کی میس کال دیکھے گا دیفینیٹلی اگر وہ چاہتا ہے تو وہ آپ سے رنگ بیک کر لے گا ضرور کرے گا لیکن اگر وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر تو مجھے بات کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن ہمارے یہاں ایک بد اخلاقی جو بہت پریکٹس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم کسی کو کال کرتے ہیں چار پانچ بار کال کی اس نے کال اٹینڈ نہیں کی اور ہم نے کہا کہ ہم نے نمبر بدل کے پھر اس کو کال کی تاکہ نمبر نیا ہے اس کو تو وہ نہیں جانتا نہیں اس کو وہ اٹینڈ کر لے گا یہ ٹمین کے جیسے اس کسی کو زبردستی اپنی بات جو ہے وہ سنانا مقصود ہے تو یہ میرے خیال میں ایک ہمارے بری عادت ہے فون کرنے سے جس سے ہمیں کرنا چاہیے آوائیڈ کرنا چاہیے ہمیں اور دوسرا ہمیں فون کرتے وقت وقت کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا اس کے سونے کا ٹائم تو نہیں ہو سکتا کیا اب اس ارلی مارننگ وہ سونا رہا ہو ہمارا پرابلم ہے کہ یہ چل رہا ہے کہ ہم بغیر ٹائم دیکھے رات کو دو بجے فون پکڑتے ہیں اور کسی کو فون کر دیتے ہیں اور دوسری بد اخلاقی کا عالم تو یہ ہے کہ آج کل تو چونکہ وٹسپ چل رہا ہے رات کو بارہ بجے دو بجے ویڈیو کال ڈریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں وہ بندہ بیچارہ کہاں ہے پتہ نہیں وہ واش روم میں بیٹا ہے باث روم میں ہے کمرے میں ہے کہاں ہے لیکن ڈریکٹ ہم اس کو ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اٹینڈ بھی کر لے تو یہ بھی ایک بد اخلاقی ہے آپ کو ہمیں ٹائم ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس وقت فون کرنا چاہیے اور کس وقت نہ کرنا چاہیے یہ تو ہے جس کو ہم فون کر رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ آپ محفل میں بیٹھ کے کال کر رہے ہوتے ہیں فون اپنے کان پر لگا رہا ہوتا ہے لیکن اتنی بلندہ آواز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو باقی چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں وہ بیچارے بہت ایریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اپنی گفتگو رک جاتی ہے وہ رک جاتے ہیں بیچارے اس وجہ سے کہ بھائی یہ فون بند کرے تو ہم کوئی اور بات کریں تو میرے خیال میں زیادہ اچھی بھلی بات یہ ہے کہ جب محفل میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی طویل گفتگو کرنی ہے تو آپ اس محفل سے اٹھ جائیں اور باہر جا کر جو ہے وہ آپ فون کریں تاکہ باقی لوگ اپنی گفتگو جاری رکھ سکیں اور وہ جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کرتے رہیں تو یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے دوسری ایک اور بات یہ ہے میں کرنا ہوں ہم فون کرتے ہیں ہمارے بعض دفعہ کچھ سادے لوگ مسوم لوگ کال کرتے ہیں ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا وہ ٹھیک ہو وہ خیر نہ لو بچیاں دا کی حالیں وہ بات اتنی لمبی چلی جاتی ہے لیکن اگلا بندہ ہمیں جان ہی نہیں رہی ہو وہ پہچانتا بھی نہیں ہے اس کو یا اس کے پاس اس کا نمبر محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پتے نہیں یہ کون بات کر رہا ہے تو زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ جب کسی کو فون کریں اسلام علیکم کہنے کے بعد آپ اس کو اپنا تحرف کروائیں میں زبیو لبلگن لاہور سے بات کر رہا ہوں تو فران بھائی بات کر رہا ہے ہاں جی میں بات کر رہا ہوں جی مجھ سے آپ سے یہ کام تھا تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بات اس کو بات سمجھنے کا زیادہ آسانی ہوگی اس کے لیے اور آپ کو بات سمجھانے میں آسانی ہوگی دوسری کوئر میں ارز کروں گا کہ آپ جب فون بند ہو جاتا ہے جب فون بند کرنے لگتے ہیں تو اس میں اسلام علیکم یا اللہ حافظ گینے کے ساتھ ایک چیز پریکٹس کیجئے اس کے بہت پوزیٹیو اثرات مرتب ہوں گے کہ آپ دوائیہ کلمات سے فون بند کریں یہ اپنی زندگی کی ایک عادت بنا لیجئے دوائیہ کلمات سے دوائیہ کلمات کیا ہیں اللہ آپ کو عباد رکھے جی اللہ خوش رکھے آپ کو بہت شکریہ تینکوی ورمچ اللہ کی امان اللہ حافظ جیتے رہیں اس طرح کے کچھ ایک دو جملہ کہہ کے فون منقدے کریں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے چاہیے ہم جب کسی کو کال کرتے ہیں تو ہم یہ بھی جج کر پاتے ہیں کہ وہ بندہ کس حالت میں ہے ہم طویل گفتگو کرتے ہیں وہ فلان ایسے ہو گیا میں فلان جگہ پر گیا تھا اس نے ایسا کہا آپ نے دوستوں ہی سے زہر بات کیاوے ہوتے ہیں لیکن طویل گفتگو کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ طویل گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے بس وہ کام کی بات جتنی یا اتنی کر لینی چاہیے اس کے دو طرح سے ہیں ایک تو اگلا بندہ امتحان میں نہیں پڑا ہوگا آپ کے فون کی وجہ سے اور نیکس ٹیم وہ سو دفعہ سوچے گا آپ کا فون اٹینڈ کرنے یار اس سے بات کرنی ہو تو بیس پچیس منٹ چاہیے ہوتے ہیں تو ایسا طورف ہمارے دوستوں کو نہیں جانا چاہیے ان کو یہ طورف ہو کہ یار اس سے بات کرنی ہو ایک کام کی بات کرتے ہیں ڈیرھ دو منٹ کی لہٰذا آپ دن میں دس بر بھی کال کریں گے وہ اٹینڈ کر لیں گے لیکن اگر آپ پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ بات کرنے کے عادی ہیں تو اگر اگلا بندہ تب ہی کال اٹینڈ کرے گا جب اس کے پاس پندرہ بیس منٹ ہوں گے آپ سے بات کرنے کے لئے تو ایک اور میں ایک آخری بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور بڑی بری پریکٹس ہمارے ہاں ہو رہی ہے اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو آگے نسیبو لال میں گانا سنا رہی ہوتی ہیں ہم کسی کو فون کر رہے ہوتی ہیں تو آگے ناپ کو انتہائی درد بڑے بول جو ہیں وہ ہمیں سنائی دے رہے ہوتے ہیں تو بھائی آپ وہ خود تو سنیے آپ دوسروں کو کیوں سنانا چاہتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری رنگ ٹون ہے جو ہمیں ہیلو ٹون ہے جو ہمیں کال کرتے ہیں تو آگے سے سنائی دیتی ہیں بیسیکلی وہ ہماری شخصیت کا اشتہار ہوتا ہے وہ ایک پہلی ونڈو ہے ہماری شخصیت کی وہ جتنا آپ اچھا تاثر کسی کو دیں گے سنجیدہ طور پر دیں گے اتنا ہی وہ آپ کو سنجیدہ سمجھے گا لیکن جو سوچئے تو اسی کہ میں کسی کو آجنبی کو فون کر رہا ہوں اور آگے سے جو ہے وہ فوہش قسم کا گانا یا کوئی انڈیا کا سپیر تیز پاپ میوزپ جو ہے لگا ہوا ہے تو میں یہ سمجھوں گانا کہ بندے کی شخصیت یہی ہے تو لہٰذا اپنی جو رنگ ٹون ہے اس کو بھی آپ ہیلو ٹون کو جو ایک نیچرل بیل ہے اسے ہی جانے دیں تو زیادہ اچھا ہے گانے سننے ہوں تو اکیلے سن لیا کریں تو یہ چھوٹی سی کچھ باتیں تھیں میں سمجھتا تھا کہ ہمیں ٹیلی فون کرنے کے آداب یعنی کال کرنے کے آداب کیا ہو سکتے ہیں میرے دل میں بہت دیر سے تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو ان کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ اچھے فون کرنے والے بننگ اور معاشرے کے اچھے فرق بن جائیں گے انشاءاللہ Thank you very much